السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں کل ہی میرے پاس ایک مریض آئی ہیں جن کا سی پی چائل تھا تقریباً ڈیر سال اس کی عمر ہوگی خاتون کی عمر پچیس چھبیس سال سے زیادہ نہیں تھی اور وہ بہت پریشان تھی کہ ہمیں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ چونکہ آپ کی کزن میریج ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا بچہ بھی سی پی چائل ہو جب وہ یہ کیس ہسٹری لے کر میرے پاس آئی تو میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا میں نے کسی کتاب میں پڑا ہے کہ کزن میریج کی وجہ سے سی پی چائل ہوتا ہو تو ناظرین آج میں ایک بات کلیر کر دوں کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑا میڈیکل سائنس میں کہیں نہیں میں نے لکھا ہوا دے دکھا کہ کزن میریج کی وجہ سے سی پی چائل ہوتا ہو ہاں سی پی چائل کے مختلف وجہات ہوتی ہیں اسے ہم اپنی زبان میں میڈیکل کی ٹرم میں ہائپاکسک اسکیمک انکیفلوپیتھی کہتے ہیں اور سیریبرل پالسی آم ورڈ ہے سی پی چائل اس کو کہا جاتا ہے ایسے بچے ان کے جو ہے مائل سٹونز ڈیلے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ٹائم پہ بیٹھتے نہیں ہیں ٹائم پہ چلتے نہیں ہیں ان کی گروتھ ریٹارڈڈ ہوتی ہے لرننگ ڈسیبیلٹیز ہوتی ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہات کیا ہوتی ہیں ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ وجہات ماں کے پیٹھ کے اندر ہوتی ہیں جب بچہ پروریش پا رہا ہوتا ہے تو مور دن ایٹی پرسنٹ وجہات جو ہوتی ہیں ماں کے پیٹھ کے اندر آئیے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی وجہ ہے کہ میٹرنل جو ہے ماں کی جو ہے وہ اس کا لائسٹائل کیسا ہے کہیں وہ سیگریٹ تو نہیں پیتی سموکنگ تو نہیں کرتی یہ رسک فیکٹرز میں آتا ہے نمبر دو پہ ماں کی عمر کتنی ہے اگر وہ 35 سال سے زیادہ ایج کی مدر ہوگی تب بھی رسک ہے نمبر تین پہ بچے کی ایج کتنی ہے اگر بچہ نو مہینے گزار چکا ہے یعنی مور دن 40 ویک پیریڈ آف جسٹیشن ہو چکا ہے تو انٹر یوٹرائن ہائپاکسیا ہونے کا رسک ہے اس کے بعد باری آتی ہے کہ ڈیزیز ماں کو کوئی بیماری تو نہیں ہے جیسے کہ بلڈ پریشر شوگر کوئی سکل بلڈ کی کوئی بیماری یا کوئی ایسی تکلیف جس کی وجہ سے پلیسینٹا میں پرابلم آ رہا ہو پلیسینٹل ایبرپشن ہو یعنی کہ آمول جو ہے وہ پھٹ جائے یا اس کو صحیح بلڈ سپلائی نا بچے کو جا رہی ہو ماں کے بعد آتی ہے بچے کی بیماریاں بچے میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے انیمیا فیٹل انیمیا اس کی وجہ ہوتی ہے رہ ان کپیٹیبلٹی یعنی کہ اگر ماں کا بلڈ گروپ اور بچے کا بلڈ گروپ میچ نہیں کرتا مدر کا بلڈ گروپ نیگٹیو ہے اور اس کے لئے آپ نے کوئی پریونشن نہیں کی تو بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو ماں کا بلڈ گروپ جاننا ضروری ہے اس کے علاوہ جو مین کاز آتی ہے وہ آتی ہے کوئی انفیکشن ہوا ہو وائرل انفیکشن ماں کو شروع میں حمل کے شروع کے دنوں میں اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ دس سے پندرہ فیصد وہ کازی ہیں جو لیبر دیورنگ ڈیلیوری پینس ہو سکتا ہے بچے کو ہپاکسیا ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دائی یا ڈاکٹر نے بہت زیادہ اس کو ٹکے لگائے ہیں دردیں تیز کرنے والے سنٹو سینون کے انجیکشن بہت زیادہ یوز کیے گئے ہیں اور دردیں تیز کرنے کے لیبری کو جلدی کرنے کے لئے کوئی ایسے میرز کیے گئے ہیں تب بھی بچے کو برین انسلٹ ہو سکتی ہے بچے کو ہوتا کیا ہے بسکلی آکسیجن اور بلڈ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور جب یہ بلڈ کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پرمنٹ برین انجری ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ آتی ہے ریزن کہ جو آپ کے لیبر جو ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے مدر شوق میں چلی گئی ہے اچانک بہت زیادہ خون پڑنا شروع ہو گیا ہے پلیسنٹل ابرپشن ہو گئی ہے یا کارڈ کمپریشن یا کارڈ پر لیپس ہو گیا ہے کے بچے کے نارو آ گیا آ گیا ہے یا ایسا ہوا ہے کہ ماں کا بی پی اچانک لو ہو گیا ہے تب بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو میں اپنی تمام بیورز کو یہ کلیر کرنا چاہوں گی کہ سی پی چائلڈ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچہ ایک قسم کا معذور ہوتا ہے یا دونوں ٹانگیں یا دونوں بازو اس کے مسلس ٹون نہیں ہوتی وہ چل نہیں سکتا وہ بیٹھ نہیں سکتا اور اس کو سنبھالنا پڑتا ہے ایک معذور بچے کو ماں باپ کو اور اس کا آئی کیو لیول بھی لو ہوتا ہے تو وہ سب خواتینوں حضرات جو آگے پلان کرنا ہے پرگننسی کو ان کو چاہیے کہ وہ انڈس فیکٹرز کو مد نظر رکھیں اور اپنی پرگننسی کو بک ضرور کرائیں کیونکہ بہت سے بلڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن میں بچہ آئیو جی آر جا رہا ہوتا اس کی گروت کم ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ منتلی اس کا چیک اپ کروائیں گے کروائیں گے پرگننسی میں تو ڈاکٹر جلدی پک کر لے گا کہ بچے کو بلڈ کی سپلائی پوری ہو جا رہی ہے یا نہیں جا رہی اس کے لئے کچھ سپیسفک ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لائکل آرٹی ڈاپلر کلر آرٹر ساون پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ایسیڈ چیک ہی جاتا ہے کہ اس کا پی ایچ کتنا ہے اگر پی ایچ لیول لیس دن سیون ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو برین انسلٹ ہو چکی ہے تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تو مائل ڈیزیز ہے یعنی تھوڑی بہت پرابلم ہے تو وہ ریورس ہو جاتا ہے لیکن سویر ڈیزیز ہے تو بچے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو جھٹکے پڑنے شروع ہو سکتے ہیں سیزرز ہو سکتے ہیں اس کا شوگر لیول لو ہو سکتا ہے اور بچے میں مختلف قسم کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں اور ایسے بچے بہت مشکل سے بچتے ہیں ان کا سروائیول ریٹ بھی کم ہوتا ہے آئی ہوپ سو اس ٹاپک کو لے کے جو ناظرین کے شکوک و شبات ہیں وہ دور ہو گئے ہوں گے اور اگر کسی کا سی پی چارلڈ ہے اور وہ کوئی کوئی کوسٹن کرنا چاہتا ہو تو ضرور کوسٹن کریں میں کوشش کروں گی کہ آنسر کروں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ